کانگریس کی دس سے زیادہ سیٹ نہیں آ رہی ان چناؤں کے اندر کانگریس ختم ہو چکی ہے بلکل کانگریس کو ووٹ دے کے بی جے پی کو جتاں مت دینا جو میرا سورس ہے اس نے بہت ڈیٹیل نہیں بتایا اس نے اتنا بتایا کہ سرکار بن رہی ہے آج کی ڈیٹ میں آپ لوگ بہت تیجی سے اوپر اٹھ رہے ہیں دونوں پارٹیاں گر رہی ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بی جے پی والے بڑی بڑی باتیں عام آدمی کو کیا لینا دینا اتنے ہجار کروڑ کا پیکیج ٹھیکے داروں کی ایش ہو گئی منتریوں کی بھی ایش ہو گئی نیتاؤں کی ایش ہو گئی اتنے ہجار کروڑ کا پیکیج جنتا کو چاہیے میرے بچے کو اچھی شکشہ مل جائے میرے گھر میں کوئی بیمار ہو تو اچھا علاج مل جائے میرے بچے کو روجگار مل جائے کہ کانگریس بیسیکلی تو اب بی جے پی کی جیب میں بیٹھی ہے بی جے پی جب چاہتی ہے جتنے جتنے اس کو چاہیے ہوتے ہیں اتنے خرید لیتی ہے باقی سٹاک میں رکھتی ہے وہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو بھی میرا نمشکار سب کو میرا پرنام آج دو مددوں پہ بات کرنی ہے پہلا مددہ تو ہے ایک اور گارنٹی جو آج ہم گجرات کے لوگوں کو دے رہے ہیں ہم سب لوگ گائیں کو اپنی ماتا مانتے ہیں گائیں کی پوجہ کرتے ہیں لیکن جس طرح سے گجرات کے اندر گائیں کے ساتھ اندیکھی ہو رہی ہے درویوہار ہو رہا ہے وہ بڑے دکھ کی بات ہے پچھلے کچھ مہینے جب جب میں گجرات میں آیا بہت سارے لوگ مجھے ملے انہوں نے سب نے اس کے بارے میں شکایت کی دلی میں ہم لوگ ہر گائیں کے رکھ رکھاو کے لیے پرتے دن چالیس روپے دیتے ہیں بیس روپے دلی سرکار دیتی ہے بیس روپے نگر نگم دیتا ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار بنے گی گجرات کے اندر تو ہر گائیں کے رکھ رکھاو کے لیے ہم لوگ چالیس روپے پرتی گائیں پرتی دن کے حساب سے دیں گے اور ہر جلے کے اندر پانچرہ پول بنایا جائے گا تاکہ جو ایسی گائیں ہیں جو دودھ دینا بند کر دیتی ہیں یا جو سڑک پہ گھوم رہی ہیں ان کو بھی وہاں پہ ان کا بھی رکھ رکھاو کیا جا سکے اور بھی گائیں کے لیے جو جیو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہ سب ہی قدم اٹھائے جائیں گے دوسری ایک محتوپون بات آج کرنی ہے سوتروں کے مطابق آئی بی کی ایک ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ میں گجرات میں عام آدمی پارٹی آج اگر گجرات میں چنام ہوں تو گجرات میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے حالانکہ یہ ریپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ ابھی تھن مارجن سے بن رہی ہے بہت کم سیٹیں سیٹوں سے آگے ہیں گجرات کے لوگوں کو ایک جوڑ دار دھکا لگانا پڑے گا تاکہ بہومت اچھا بہومت آئے اور اچھا بہومت سے سرکار بنے لیکن جب سے یہ ریپورٹ آئی ہے تب سے یہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں ان کی خوب گپ چپ میٹنگ ہو رہی ہے سیکریٹ میٹنگز ہو رہی ہیں دونوں بھاجپا خاص کر بری طرح سے بوکھلا گئی ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ دونوں سیکریٹ میٹنگ کر کے آتے ہیں اور پھر دونوں ایک ہی بھاشرہ میں مجھے گالیاں دیتے ہیں ایک ہی بھاشرہ استعمال کرتے ہیں دونوں پارٹیاں ہمیں گالیاں دے رہی ہیں بی جے پی کانگریس کو گالی نہیں دیتی کانگریس بی جے پی کو بھی گالی نہیں دونوں ملکہ ہمیں گالی دے رہے ہیں اور ایک ہی بھاشرہ میں گالی دے رہے ہیں اب بھاجپا کا پورا پریاس ہے کہ کسی بھی طرح سے کانگریس کو مجبوط کیا جائے تاکہ انٹی بی جے پی ووٹ بٹ جائے تاکہ جو جو لوگ بی جے پی سے ناراج ہیں وہ سارا ووٹ بٹ جائے اور کانگریس کو یہ جمعیداری دی گئی ہے کہ عام آدمی پارٹی کا جتنا ووٹ لے سکتے ہو لے لو مجھے پتا چلا کہ کانگریس کے کچھ نیتہ بی جے پی میں جانا چاہتے تھے ان کی بی جے پی سے میٹنگ بھی ہوئی لیکن بی جے پی انہوں نے کہا کہ ابھی مت آؤ ابھی آوگے کانگریس سے چھوڑ کے آوگے تو کانگریس اور کمجور ہو جائے گی ابھی کانگریس میں رہو آپ کا خیال رکھیں گے ابھی کانگریس میں رہو کانگریس کو ہم اور کمجور نہیں کرنا چاہتے میں گجرات کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بچکے رہیے سافدھان رہیے کانگریس کی دس سے زیادہ سیٹ نہیں آ رہی ان چناؤ کے اندر کانگریس ختم ہو چکی ہے بلکل اور یہ جو دس بھی دس سے کم جو بھی آئیں گی سیٹیں یہ لوگ بھی چناؤ کے بعد بی جے پی کے اندر شامل ہو جائیں گے آج پورا گجرات ایک بہت بڑے بدلاؤ کی امید کر رہا ہے بہت بڑا بدلاؤ دیکھ رہا ہے پورے گجرات میں جہاں آپ جا کے پوچھئے لوگوں سے کہیں گے پریورتن پریورتن بدلاؤ 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 کے لئے ووٹ دیں گے پریورتن کے لئے ووٹ دیں گے پورا گجرات پریورتن کے لئے ووٹ دے رہا ہے بدلاؤ کے لئے ووٹ دے رہا ہے ستائیس سال میں ہمارے پاس وکلپ نہیں تھا آج اوپر والے نے ایک وکلپ دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گلتی کے قارن یہ وکلپ یہ موقع جو بھگوان نے دیا ہے یہ چلا جائے کانگریس کو ووٹ دے کے بی جے پی کو جتاں مت دینا کانگریس کو ووٹ دینا بیکار ہے کانگریس کو ووٹ دینا گجرات کے حتمیں نہیں ہیں جو جو لوگ بی جے پی سے ناراض ہیں سب لوگ مل کے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دو تاکہ گجرات میں بدلاؤ لائے جا سکے جیسے میں نے کہا کہ آئی بی کی ریپورٹ میں مارجن بڑا تھن ہے اس لئے گجرات کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ ایک جوردار دھکا اور لگانے کی ضرورت ہے ایک جوردار دھکا لگ گیا تو پنجاب اور دلی دونوں کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے ماننیہ مکہ منتری اروند کیجریبال جی انہوں نے کہا ہے گائے کے بارے میں پنجاب میں ہماری سرکار میں ایک گائے رکشہ کمیشن ہے دیکھیں ہم گائے کو گوشالہ میں رکھنے کے لئے بہت سے ٹیکس لیتے ہیں لوگوں سے پیٹرول میں اور ڈیزل میں کاؤس ایس ہے اور بہت سے ایکسائز میں کاؤس ایس ہے تو وہ کاؤس ایس کا پیسہ پہلے صرف کرپشن کے لئے استعمال ہوتا تھا جو گوشالہ ہے اس میں وہ گائے جو دودھ دینا بند کر دیتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے تھے سڑکوں پر اور سڑکوں پر ہاتھ سے ہر روج ہوتے ہیں کبھی کسی گاڑی کے سامنے گائے آگئے گائے بھی جان سے گئی اور پورا پریوار کئی بار جان سے ہاتھ دھوتا ہے اور وہ گائے جو ہیں اگر شہر میں ہے تو پلاسٹک کھاتی ہیں اور بیماریاں ان کو لگتی ہیں بہت ہی تڑپ تڑپ کے موت ان کی سڑک پر ہوتی ہے اور کھیتوں میں بھی جب یہ سو 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 کا جو جھنڈ ہے جاتا ہے تو فصلیں خراب ہوتی ہیں تو ہم نے گائے رکشتہ کمیشن جو ہے اس کو مجبوط کر دیا اس کو پورے پنجاب کے جو گوشالہ ہیں گورمنٹ ایڈڈ ہیں ان کو بتا دیا کہ آپ کو اگر جمین چاہیے ہم اور جمین دے دیں گے شیڈ چاہیے ہم اور شیڈ دے دیں گے اور چارہ پنجاب کے لوگ کیونکہ بہت دان کرنے میں بہت بشواش رکھتے ہیں جیسے لنگر لگاتے ہیں چارہ بہت 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 زیادہ چارہ آ جاتا ہے پنجاب کے روپ میں کہ جی ہم دسوند دسوند بولتے ہیں ہمارے دسمہ حصہ اپنی کمائی میں سے بھی دسمہ حصہ فصل میں سے بھی دسمہ حصہ وہ نکالتے ہیں تو گائے رکشتہ کمیشن جو ہے اس کو ہم بہت مجبوط کر رہے ہیں اور سبھی گوشالہوں کو بول دیا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ کسی گائے کو وہ آپ اس لئے چھوڑ دو کہ آپ کا اس چارہ نہیں ہے جہاں آپ کے پاس اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے باقی جو سمسیہیں پنجاب کی ہیں وہی سمسیہیں میں کل جونہ گڑ گیا تھا کل میں کچھ میں بھی گیا تھا وہاں تو بہت پنجابی بھی ملے تھے پورے دیش کی سمسیہیں آپس میں ملتے جلتی ہیں ہمارے یہاں بھی کھیتی کی دکت ہے ہمارے یہاں بھی جای جوان اور جای قسان کا نعرہ لگتا ہے ہمارے یہاں بھی پانی جو ہے سنچائی کے لیے کھیتوں تک پہنچتا نہیں ہے کیا ٹیل جو یا پتے ہیں یہاں بھی پانی کی سمسیہ ہے کہ سنچائی کے لیے پانی نہیں ملتا ہمارے یہاں بھی کرپشن ہے ہمارے یہاں بھی سرکاری سکول کائنوں نے بیڑا گھر کیا یہاں بھی یہی حال ہے ہمارے یہاں بھی ہاؤسپیٹل کا وہی حال ہے جہاں گجرات میں ہے اور کل میں کچھ سڑکوں پر گیا جونہ گڑ میں بھی گیا کچھ میں بھی گیا گاندی دھام میں مطلب میں نے سڑک میں گڑے بہت دیکھے تھے لیکن گڑوں میں سڑک پہلی بار دیکھی ہے مطلب اتنا برا حال ہے روڈز کا تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی خجانے میں کمی نہیں ہوتی ڈائی لاکھ سے زیادہ ڈائی لاکھ کروڑ سے زیادہ بجٹ ہے سٹیٹ کا جب دلی مہاروین کے دریوائل جی نے مکہ منطری کے طور پہ اوتھ لی تھی تو اٹھائیس آزار کروڑ بجٹ تھا مہج اٹھائیس آزار کروڑ اگلے سال منیشت سو دیا جی نے جو بیتی منطری تھے ان سے بات بیپاریوں سے بات کی تب بیٹ ہوتا تھا بیٹ ساڑھے بارہ پرسنٹ جی ایسٹی آگئی بیٹ کو ساڑھے ساتھ پرسنٹ کم کر دیا پانچ پرسنٹ بیٹ رہ گیا لیکن بپاریوں کو بولا کوئی ریڈ راج نہیں ہوگا ٹیکس دے دینا بیٹ ساڑھے ساڑھے ساتھ پرسنٹ کم کر کے دو ہزار کروڑ کی انکم بڑھ گئی تھی لوگ پیسے دینے لگے ماندار اسے اگر ماندار سرکار ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے بجلی مفت ہو سکتی ہے پنجاب میں ہم نے کر دی ایک جولائی سے ساترہ ہزار سے زیادہ نوکریاں ہم نے پنجاب میں نیوکتی پتر دے دیئے کچھے ملاجم بہت ہے پنجاب میں جو کونٹریکٹ پہ ہیں مجھے پتا چلا یہاں تو پولس بھی کونٹریکٹ پہ ہے تو ہمارے ہاں کچھ ملاجم ہیں تیس ہزار سے زیادہ جو کونٹریکٹ پہ ہیں ان کو ہم پکے کریں گے آؤٹسورسنگ کا زمانہ جو ہے وہ ختم کریں گے ہم کیونکہ آؤٹسورسنگ بہلے بیچ میں سے پیسے کھاتے ہیں سب کو پکی نوکری ملنی چاہیے اور پنجاب میں ہم نے کرپشن کے لیے ہیلپ لائنگ نمبر جاری کیا بہت سے فون آتے ہیں ہر روز گرفتاریاں ہوتے ہیں اب لوگوں جو آفسر ہیں جو سرکاری دفتروں میں ان کو اب یہ احساس ہونے لگا کہ اب تو صرف بیتن پہ ہی گجارہ کرنا پڑے گا اور ابھی گجرات میں آئے کل جتنے اکٹھ میں نے دیکھیا اپنے آپ لوگوں کے آنا یہ نئی کہانی لکھنے کا سنکیت ہے مجھے تو لگی نہیں رہا تھا میں گجرات میں ہوں ایسا ہی محول دوہزر بائی میں الیکشن سے ایک مہینہ پہلے پنجاب میں تھا تو نئی کہانی لکھنے کے لیے گجرات کے لوگ تیار بیٹھے ہیں سبھی لوگوں کو گاندھی جہنتی کی بہت بہت شب کام نائے رالال بہدر شاستری جی کا بھی آئے جنم دیو سے اس کی بھی بہت ساری بہت شب کام نائے جو میرا سورس ہے اس نے بہت ڈیٹیل نہیں بتایا اس نے اتنا بتایا کہ سرکار بن رہی ہے آج کی ڈیٹ میں آپ لوگ بہت تیجی سے اوپر اٹھ رہے ہیں دونوں پارٹیاں گر رہی ہیں اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہا ان کے گرنے کا اور ہمارے بڑھنے کا تو مارجن بڑھے گا لیکن آج تھن مارجن سے دو چار سیٹوں سے آگے ہیں ہم لوگ اور سرکار بن رہی ہے اتنا مجھے آئیڈیا ہے ہم سب کے لئے کام کر رہے ہیں سب ہی سماج کے لئے سب ہی جاتیوں کے لئے سب ہی ورگوں کے لئے سب کے لئے ہم کام کر رہے ہیں سب کو بچوں کو سکول بنوائیں گے اچھی شکشہ دیں گے سب کا بھوشے بنائیں گے ہمارے پہ کسی نے کوئی پریشن نہیں ڈالا ہمارے ایجنڈا جو ہے وہ سب کو پسند آ رہا ہے آج لوگ مشکل سے پانچھے مہینے ہوئے ہمیں چناپ پرچار کرتے ہوئے ہم میں آپ کو ایک چھوٹا سو دھارن دیتا ہوں میں ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا پردھان منتری جی آئے میرے خیال سے تیس ہزار کروڑ کا پیکج ایسے کچھ تیس ہزار کروڑ کا تھا بیس بیس ہزار کروڑ کا پیکج انہوں نے اننونس کیا ایک آدمی وہاں سے ان کی سبھا سے باہر نکل رہا تھا اس سے ایک ٹی وی والے نے پوچھا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گجرات میں وکاس ہوا اس نے کہا ہاں جی ہوا بہت ہوا تو اس نے کہا کہ دیکھی آج اتنے ہزار کروڑ کا پیکج دیکھے گئے ہیں تو بہت وکاس ہوا تو اس نے کہا کہ ووٹ دو گے بی جے پی کو اس نے کہا نی ووٹ نہیں دوں گا اچھا کیوں نہیں دو گے کہتا وکاس تو ہوا مجھے کیا ملا اس کے تو بچوں کو روجگار نہیں ملا نا اس کے تو بجلی سستی نہیں ہوئی نا اس کو تو مہنگائی سے چھٹکارا نہیں ملا نا اس کو تو سکول نہیں ملے نا آج ہم جن وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں عام آدمی کو کیا لینا دینا اتنے ہجار کروڑ کا پیکج ٹھیکے داروں کی عیش ہو گئی منتریوں کی بھی عیش ہو گئی نیتاؤں کی عیش ہو گئی اتنے ہجار کروڑ کا پیکج جنتا کو چاہیے میرے بچے کو اچھی شکشہ مل جائے میرے گھر میں کوئی بیمار ہو تو اچھا علاج مل جائے میرے بچے کو روجگار مل جائے میرا بجلی پانی سستی ہو جائے اتنی مہنگائی ہو رہی ہے گجارہ نہیں چل رہا وہ بات ہم لوگ کر رہے ہیں وہ لوگوں کی دل کو چھوڑی آج تک کبھی کسی نے کی نہیں کانگریس کے گیارہ ایم میں لے تھے گیارہ میں سے آٹھ بی جے پی میں چلے گئے عام آدمی پارٹی کے دو ایم میں لے تھے دو ابھی عام آدمی پارٹی میں ہیں تو پورے دیش میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس بیسیکلی تو اب بی جے پی کی جیب میں بیٹھی ہے تو سارے دیش کے اندر دیکھ رہے ہیں اب یہ جوائنٹ سٹیٹیجی ان کی بن گئی ہے سیکریٹ میٹنگ کر کے ایک ساتھ عام آدمی پارٹی کو ہرانے کے لیے پنجاب میں بھی بلکل ایسے ہو رہا ہے بیدان صاحبہ میں ہم نے شیشن بلایا کیونکہ انہوں نے ہمارے ایم ایلیز کو فون کیے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم شیشن میں اپنا بشواش مات دکھائیں گے تو بی جے پی تو دو ہیں دو ہیں ایم ایم بی جے پی کے ایک سو سترہ میں سے وہ تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں پہلے منٹ میں ان کی جگہ پہ پھر کانگرس بی روز کرتی ہے کہ نہیں جی یہ غلط کانگرس بی جے پی کی بھاشا بولتی ہے ملکہ کانگرس بی جے پی کی طرف سے بولتی ہے ایسے لگتا جیسے کانگرس آئی نہیں کانگرس بی جے پی بریکٹ میں تو مطلب حالانکہ کانگرس خود پیڑت ہے اس چیز کی کہ ان کی سرکاریں ٹوٹ دی مدی پردیش میں کناٹک میں گوہ میں اور ناچل میں لیکن پھر بھی وہ پنجاب میں چاہتے ہیں پریشن لوٹس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اس کا مطلب تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور یہ دلی میں بھی ایسا کیا تھا انہوں نے کہ آپس میں مل جاؤ مطلب آمدی باٹی کو ہرا دو پھر آباد میں آپس میں دیکھ لیں گے لیکن اب کیونکہ ان کی باریاں ٹوٹ رہی ہیں تو اسی لئے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آروند کے جریبال جی آٹو رکشی والے کے گھر پہ کھانا کھانے چلے گے اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی ابھی کل ہر شلنگ کی لڑکا ہے اس کو کھانے کے لیے نمنطرن دیا تھا اس کو اٹھا لیں گے کسی ہوتل کی بکنگ کینسل کرا دیتے ہیں کی گراؤنڈ کی بکنگ کینسل کرا دیتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ گجرات کے ساڑھے چھے کروڑ گجراتی مجھے پیار کرنے لگے ہیں چاہے وہ کانگریس کا ہو چاہے بی جے پی کا ہو سب مجھے کھانے پہ بلاتے ہیں اور میں سب کے گھر جاتا ہوں مجھے کوئی لے نہ دنیا کون کس کو ووٹ دیتا ہے جس کو مرجی ووٹ دے جس کو اس کا من کرے اس کو ووٹ دے میں کبھی اس کسی کے گھر کوئی میرے کو کھانے آپ مجھے کل کھانے پہ بلائیں گے میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ آپ کون سی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں میں آپ کے گھر میں پورے ستکار کے ساتھ کھانے کے لئے ایک نٹ سنیے 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 یہ میں سب کے گھر جاؤں گا بڑی اچھی بات یہ ہے کہ بی جے پی والے مجھے کھانے پہ بلاتے ہیں اپنے نیتاؤں کو نہیں بلاتے کانگریس والے بھی مجھے کھانے پہ بلاتے ہیں اپنے نیتاؤں کو نہیں بلاتے سب ہمیں پیار کرتے ہیں میں ان کو سب کو کہنا چاہتا ہوں جس کو من کرے اس کو ووٹ دو جب ہماری سرکار بنے گی ہم ساڑھے چھے کروڑ گجراتیوں کی سرکار ہوں گے ہم ان کی بی جے پی والوں کی بھی بجلی ماف کریں گے کانگریس والوں کو بھی مہنگائی سے چھٹکارہ دلائیں گے ہم ان کے بچوں کے لئے بھی اچھے سکول بنائیں گے کوئی بھیدباو نہیں کریں گے سب ہمارے ہیں یہ پارٹی با جی بیکار کی بات ہے پس آپ لوگ ڈاٹا مانگ رہے تھے یہ میرے پاس پنجاب کا ایک ڈاٹا ہے ابھی پنجاب میں چھے مہینے ہوئے ہیں ایک جولائی سے ہم نے تین سو جنٹ پر منت ہم نے فری کر دیا سب کو تو چھے سو جنٹ دو مہینے کا کیونکہ دو مہینے کا سائیکل ہے ہمارے دو مہینے کا بلاتا ہے ٹوٹل ہمارے پنجاب میں بہتر لاکھ چھے سٹھ ہزار پانسو چالیس گھر ہیں میٹر ہیں بجلی کے بہتر لاکھ بہتر لاکھ چھے سٹھ ہزار پانسو چالیس ابھی سپٹیمبر میں کیونکہ جولائی اور اغسط کا بل سپٹیمبر میں جنریٹ ہوتا ہے اس میں سے انجا لاکھ ترانمے ہیار تین سو شبی کا بل جیرو آیا ہے پرسینٹیج بنتی ہے سکسٹی ایٹ پوائنٹ سیون ون ابھی سردی آئے گی نومبر اور دسمبر ہوگی اور بھی کم کنجپشن ہو جائے گی دیش میں پہلی بار ہوگا کہ پنجاب میں نبی پرسینٹ سے زیادہ جو ہاؤس ہولڈر ہیں جو میٹر جن کے لگے ہوئے ہیں ان کی بجلی ماف ہو جائے گی اگر پنجاب میں کر سکتے ہیں یہاں کے انہیں کر سکتے ہیں اتنی انرسی ہے تینکیو